وَلَوْمَا تَعَبْدٌ مَكْفُولٌ بِرَقَبَتِهِ وَأُقِيمَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ لِمُدْدَعِيهِ ظَمِنَكَ فِي لُهُ قِيمَتَهُ صورتِ مسئلہ یہ وئے ایک شخص کے پاس ایک غلام تھا دوسرے نے دعویٰ کر دیا کہ یہ غلام میرا ہے ایک شخص نے اسے زمانت دے دی کہ اگر یہ غلام تمہارا نکلا تو میں تمہیں یہ غلام دوں گا بھئی زمانت دے دی غلام کو اس کو دینے کی بھئی سمجھ میں آیا غلام کو دینے کی تو یہاں مقفول بھی ہی کون ہوا بھئی کس چیز کے زمانت دی ہے غلام کی زمانت دی ہے کہ یہ میں سفردگاپ کو دوں گا بھئی اب بھئی وہ غلام مر گیا بعد میں بیینہ کے ذریعے مدعی نے ثابت کر دیا کہ یہ میرا غلام تھا تو کہتے ہیں اب غلام تو واپس ہو نہیں سکتا تو لہٰذا اب زامین پر اس کی قیمت آ جائے گی کیا جائے گی قیمت جیسے اصیل پر وہ غلام اسی طریقے پر واجب تھا کہ وہ غلام واپس کرتا اگر واپس نہ کرتا تو اس کے قائم مقام کیا چیز دینی پڑتی بھئی قیمت اگر مثلا غلام ہلاک ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اس کے بعد تو اس پر قیمت آتی ہے تو کفیل پر بھی اسی طرح ہے غلام اس کے سپرد کرنا تھا اور جب غلام مر گیا تو اب اس کے نائب کیا بن جائے گی اس کی قیمت وہ دے گا بھئی وَلَوْمَاتَ عَبْدٌ اگر مر گیا ایسا غلام مقفولن برقبتی ہی کہ کفالت بھی گئی تھی اس کے رقبہ کی وَأُقِيمَ بَيِّنَتٌ اور بَيِّنَا قَائم کر دی گئی اَنَّهُ لِمُدْدَعِهِ کہ یہ غلام مددعی ہی کا تھا زَمِنَ كَفِيلُهُ قِيمَتَهُ تو زَمِن ہوگا اس کا کفیل اس کی قیمت کا دیکھئے وہی صورت تفصیل سے بتانے شرعہ میں رَجُلُنِ ادَّعَا رَقَبَتَ عَبْدٍ ایک آدمی نے دعویٰ کی غلام کے رقبے کا کہ یہ میرا ہے فَقَفَلَ آخَرٌ بِرَقَبَتِهِ تو کفیل بنا دوسرے اس کے رقبے کا فَمَاتَ الْعَبْدُ تو غلام مر گیا فَاقَامَ الْمُدْعِي بَيِّنَةً مُدْعِي نے بَيِّنَا قائم کر دی کہ اَنَّهُ لَهُ کے غلام اس کا تھا زَمِنَ الْقَفِيلُ قِيمَتَهُ زَمِنْ ہوگا قَفِيلُ اس کے قیمت کا کہتے ہیں کیوں بھئی قیمت کا واجب کیوں ہوگا غلام تو مر چکا کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمَوْلَى رَدُّهُ عَلَى وَجْحِنْ تَخْلُفُهُ قِيمَتُهُ اس لئے کہ آقا پر واجب تھا اس غلام کا واپس کرنا عَلَى وَجْحِنْ ایسے طریقے پر تَخْلُفُهُ قِيمَتُهُ کہ اس کی قیمت اس کی نائب ہو بھئی اس کی قیمت کیا ہو اس کی نائب ہو بھئی بھئی اگر آقا وہ اس اصیل ثابت ہو گیا معلوم ہوا اس پر غلام کس کا تھا اسی مدعی کا تھا تو آقا پر اس غلام کا واپس کرنا ضروری تھا لیکن وہ جب اگر وہ غلام نہ رہتا تو جیسے یہاں مر گیا تو اس پر کیا آتی قیمت اس کی آتی تو لہٰذا آقا پر مولا پر واجب تھا واپس کرنا اس کی ایسے طریقے پر کہ اس کی قیمت اس کی نائب بنے فَلْقَفِيلُ اِدَا قَفَالَا فَلْوَاجِبُ عَلَيْهِ ذَالِكَ پس کفیل نے جب اس کی قفالت دی فَلْوَاجِبُ عَلَيْهِ ذَالِكَ تو اس پر بھی یہی واجب ہوگا یعنی غلام اس پر واجب ہوگا واپس کرنا ایسے طریقے پر کہ اس کی قیمت اس کی نائب بنے غلام ایسے طریقے پر واپس کرنا کہ اس کی نائب کیا بنے کفیل پر بھی اسی طریقے پر ہوگا جس طرح سیل پر تھا تو اب یہاں پر بھی غلام واپس کرنا تھا لیکن غلام تو نہ رہا تو اب کیا آجائے گی اس کے نائب قیمت آجائے بخلاف اس کے کہ یہ بھئی صورت دوسری بھئی ایک آدمی نے غلام پر مال کا دعویٰ کیا کہ اس غلام نے میرا اتنا مال دینا ہے اچھا سمجھ میں ہے ایک آدمی نے کہا کیا دوسرے کسی غلام پر مال کا دعویٰ کیا اب کوئی ایک شخص آیا اس نے زمانت دے دی کہ اس غلام کو حاضر کرنا قاضی کے پاس میرا کام ہے تو یہاں بھئی اس نے اس مال کی زمانت دی ہے یہاں پر بھی رقبہ غلام کی زمانت دے رہے لیکن دعویٰ رقبے کا ہے یا مال کا ہے بھئی معلوم ہوا یہاں کفالت بن نفس ہے کیا ہے کفالت بن نفس کفالت بن نفس میں کیا ہوتا تھا کہ مدہ علیہ کو کیا کیا جاتا تھا حاضر کیا جاتا تھا صرف یہاں پر بھی معلوم ہوا اس پر اس نے کسی چیز کی زمانت دی ہے کہ غلام کو قاضی کے پاس حاضر کرے گا سورت سمجھ میں آئی تو لہٰذا اب اس سورت میں اگر غلام مر گیا تو کیا اس پر قیمت آئے گی قیمت نہیں اس لئے کہ اس نے قیمت کا دعویٰ کیا تھا اس نے تو غلام کا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ غلام کی قیمت آئے اس نے تو کس چیز کا دعویٰ کیا تھا اس کے غلام پر مال کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے اس مال کی زمانت نہیں دی اس نے تو کس چیز کی زمانت دی تھی غلام کے رقبے کی کہ میں نہیں میں اس کو حاضر کروں گا غلام کے نفس کی اور اس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب مقفول عنہ ہو یا مقفول بھی مر جائے بھئی تو پھر اس صورت میں کفیل پر ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اب آجیز ہے اب وہ جب مر چکے کہاں سے حاضر کرے اسے بھئی بخلافی ما ازت دعا مالن عالی العبدی بخلاف اس کے کہ جب دعویٰ کیا کسی نے مال کا کسی غلام پر فکا فلل آخر برقبت العبدی تو کفیل بنا کوئی دوسرہ شاہ فرقب عبد کا یعنی اس کے نفس کا یعنی اسے حاضر کرنے کا فمات العبدو تو غلام مر گیا فلاش اعلالکفیل تو کفیل پر کوئی چیز نہیں ہوگی فَإِنْكَ فَلَى سَيِّدُنْ عَنْ عَبْدِهِ اَوْهُوَا غَيْرَ مَدْيُونٍ عَنْ سَيِّدِهِ صورت مسئلہ یہ آقا نے غلام کی زمانت دی یا غلام نے آقا کی زمانت دی پھر ان دونوں میں سے کسی نے مال کو ادا کر دیا کفیل نے جو کفیل بنا تھا اس نے دوسرے کی طرف سے کیا کر دیا مال ادا کر دیا تو کیا دوسرے پر وہ رجوع کر سکتا ہے اگر آقا ادا کرے کیا وہ غلام پر رجوع کر سکتا ہے یا غلام ادا کرے تو کیا وہ آقا پر رجوع ہے کہتے ہیں نہیں بھئی اس صورت میں کسی کو بھی رجوع کا حق حاصل نہیں بھئی اس لیے کہ یہ کفالت اس قسم کی ہے کفالت ہے لیکن یہ رجوع کو ثابت کرنے والی نہیں ہے اس کفالت کی وجہ سے رجوع ثابت نہیں ہوتا کیونکہ آقا اور غلام ایک دوسرے پر دین کے مستحق نہیں ہوتے دین کا مستحق تو وہاں جاں گئی اجنبی ہوں ایک دوسرے سے یہاں تو غلام خود ملک ہے کس کی بھئی آقا کی ملک ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی فَإِنْ كَفَلَى سَيِّدُنَا نَعْبْدِهِ اگر کفیل بنا آقا اپنے غلام کی طرف سے او ہوا یا کون کفیل بنا غلام کفیل بنا غیر مدیون یعنی اس حال میں کہ وہ غیر مدیون ہو یعنی غیر مدیون سے یہ مراد نہیں کہ دین ہی ناؤسرے سے یعنی اتنا دین اس پر نہ ہو کہ وہ مستغرق ہو بھئی یعنی اس کی سارے قیمت کو کیا کر لے احاطہ کر لے اتنا دین نہ ہو اس قسم کا غلام انسیدی ہی کس کی طرف سے کفالت دی اس نے اپنے آقا کی انسیدی ہی ہونا چاہیئے بھئی عبارت کے اندر انسیدی ہی اس نے اپنے آقا کی طرف سے وہ کفیل بنا فَعُتِقَ پس پھر وہ غلام کیا کر دیا گیا آزاد کر دیا گیا فَمَا أَدَّا كُلْ وَاحِدٍ لَا يَرْجُعُ عَلَا صَاحِبِهِ پس وہ جو ادا کرے گا دونوں میں سے وہ رجوع نہیں کرے گا اپنے ساتھی پر کیوں لئے اَنَّ الْكَفَالَةَ وَقَاتْ غَيْرُ مُجِبَتٍ لِلْرُجُعِ اس لئے کہ کفالت واقع ہوئی ہے غیر مُجِبَتٍ اس حال میں یہ ثابت مُجِب یعنی مُسبِت یہ ثابت کرنے والی نہیں ہے رجوع کو رجوع کو ثابت کرنے والی بھئی رجوع کو کیوں نہیں ثابت کرنے والی کفالت تو آئی ہے لیکن رجوع کو نہیں ثابت کر رہی کیوں کہتے ہیں لَأَنَّا أَحَدَهُمَا لَا يَسْتَوْجِبُ الدَّيْنَا عَلَى الْآَخَرِ اس لئے کہ ان دونوں جو ہیں دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ آقا اپنے غلام پر اور نہ غلام اپنے آقا پر لَا يَسْتَوْجِبُ الدَّيْنَا دین کا مستحق نہیں ہوتا عَلَى الْآخَرِ دوسرے پر دونوں میں سے کوئی ایک بھی دین کا مستحق نہیں ہوتا دوسرے پر نہ آقا غلام پر دین کا مستحق ہوتا ہے اور نہ غلام آقا پر دین کا مستحق ہوتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی آقا نے کفالت دے تھی غلام کی بھئی یا دوسری صورت غلام نے کفالت دے کس کے آقا کی اور یہ غلام بھی غیر مدیون تھا بھئی یعنی اس پر دین اتنا نہیں تھا جس نے اس کے رقبے کا احاطہ کیا ہوا ہو تو کفالت تو صحیح ہو گئی بھئی کفالت صحیح ہو گئی اور پھر غلام آزاد ہوا اس نے مال ادا کر دیا بھئی یا آقا نے کفالت دی تھی اس کا آقا نے مال ادا کر دیا تو کیا اب جس نے کفیل نے مال ادا کیا ہے کیا وہ اسیل پر یہاں رجوع کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں کفیل اسیل پر رجوع اس لیے کیونکہ کفالت کس وقت واقع ہوئی ہے جب وہ شخص کیا تھا غلام تھا تو ایک آقا ہوا ایک غلام ہوا اور آقا اور غلام ایک دوسرے پر مال کے مستحق نہیں ہوتے لہذا مال بھی کسی ایک پر واجب نہیں ہوگا رجوع کا حق نہیں ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ اِنْكَانَتِ الْكَفَالَتُ بِالْأَمْرِ يَسْبُطُ الرَّجُوعُ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کفالت بِالْأَمْرِ تھی بھئی دوسرے کے کہنے کی وجہ سے تھی تو يَسْبُطُ الرَّجُوعُ رُجُوع سابط ہو جائے گا لِأَنَّ الْمَانِعَ قَدْ زَالَ اس لیے کہ مانے دور ہو چکا ہے بھئی وَهُوَ الرِّقُو اور وہ کیا تھی رِقِ غلامی تھی بھئی غلامی زائل ہو چکی ہے پہلے تو یہ غلام تھا غلامی زائل ہوئی اور رُجُوع اسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ یہ کیا تھا غلام تھا اس کا اور آقا اور غلام ایک گزرے پر دین کے حق دار نہیں اور اب مانے ختم ہو چکا لہذا رُجُوع کریں گے ہم کہتے ہیں نئی بھئی جس وقت واقع ہوئی تھی اس وقت رُجُوع اس کی وجہ سے ثابت نہیں ہو رہا تھا تو جی وَإِنَّمَا قَالَ غَيْرَ مَدْيُونِن بَئِ مَاتِن نے کیا کہا بھئی غیر مدیون کہا بھئی یہ قید کیوں بڑھائی کہتے ہیں لیے صحہ کفالتو ہو تاکہ اس غلام کی کفالات صحیح اگر وہ مدیون ہو اس پر اتنا دین ہو کہ جو اس کے رقبے کا احاطہ کر لے تو کہتے ہیں پھر اس کی کفالت ہی نہیں صحیح بھئی سمجھ میں ہے غلام آقا نے اس کو کہا بھئی میری طرف سے کفیل بنو اس مسئلے کے اندر اگر اس نے دوسروں کا دین نہیں دینا یعنی مستغرق بھی دین نہیں ہے کہ تو آقا کا تصرف آقا اس کے ذمہ پر کوئی بھی چیز لازم کر سکتا ہے تو اب وہ آقا کے حکم سے کیا کر رہا ہے کفالت دے رہا ہے اور کیا اس کا ذمہ کیا اس کے ذمہ کا تعلق دوسروں کے حق سے ہے بھئی دوسروں کا حق اس کے ذمہ سے متعلق ہے غلام کے ذمہ سے متعلق لہذا آقا اس کو عمر کر سکتا ہے کہ کیا کر میری کفالت دے لیکن اگر وہ مستغرق بھی دین ہو تو دوسروں کے حق سے اس کا ذمہ متعلق ہو گیا بھئی اب آقا اس کو یہ کہے کہ تو میری طرف سے زمانت دے اس پر دین وغیرہ کو واجب کرے یہ آقا نہیں کر سکتا سمجھ میں آیا تو معلوم ہوا اس کے ذمہ کا مشغول بحق الغیر نہ ہونا ضروری ہے اگر وہ مشغول بحق الغیر ہوا تو پھر اس صورت میں اس کی کفالت صحیح نہیں وَإِنَّمَا قَالَ غَيْرَ مَدْيُونِ لِيَسِحَا قَفَالَتُ اس لئے کہ آقا نے اگر حکم دیا کس کو حکم دیا عابدِ مَدْيُونِ کو یعنی جس پر اتنا دین تھا جس نے حاتہ کیا تھا اس کے رقبے کا اس کو حکم دیا بِالْقَفَالَتِ کفالت کا آن وہ اپنی طرف سے لَا تَسِحُ الْقَفَالَتُ تو کفالت ہی صحیح نہیں بھئی کیونکہ اب قطفہوں کا حق اس سے متعلق ہو چکا ہے کتاب الحوالت حوالہ یہ تصح بِالدینِ بِرِظَ الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ وَالْمُحْتَالِ عَلَيْهِ الحوالتُ نَقْلُ الدینِ مِن زِمَّتٍ اِلَى زِمَّتٍ یہ تعریف آگئی حوالہ کہتے ہیں دین کو نقل کرنا ایک زمے سے دوسرے زمے کی طرف بھئی کفالت کے اندر تو تھا زم و زمت اِلَى زمت ایک زمے کو دوسرے زمے کے ساتھ ملانا تو اس صورت کے اندر بھئی دین کس پر تھا اصیل پر ہوتا دین اور کفیل سے کیا ہو سکتا تھا مطالبہ ہو سکتا تھا بھئی مطالبہ تو معلوم ہوا اصیل بری نہیں ہوتا لیکن حوالے کے اندر اصیل بری ہو جاتا ہے مثلا بھئی میں نے آپ کا ایک لاکھ روپیہ خرض دینا ہے میں آپ سے کہتا ہوں بھئی کہ میں تو آپ کا خرض نہیں دینا یا دینا میرے لئے مشکل ہے میری طرف سے یہ زید آپ کا قرضہ ادا کرے گا بھئی اور زید بھی راضی ہو جاتا ہے آپ بھی راضی ہو جاتے ہیں تو بھئی اس صورت میں یہ اب میں بری ہو گیا اب میرا دین کون ادا کرے گا بھئی زید ادا کرے گا اس نے بھی قبول کر لیا آپ نے بھی قبول کر لیا تو یہاں پر میں بری ہوا تو یہ حوالہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے تو یہ دیکھئے اس میں کیا تھا نقل الدین من ذمت الى ذمت دین نقل ہوا میرے ذمہ سے کس کے ذمہ کی طرف زید کی طرف اور میں کیا ہو گیا بری ہو گیا اسے حوالہ کہتے ہیں یہاں تین نام یاد رکھیں بھئی تو میں کون ہوا بھئی میں ہوا محیل بھئی کیا ہوا حوالہ کرنے والا محیل ہوا میں حوالہ کرنے والا میں ہوا محیل اور دین کس کا تھا بھئی آپ کا آپ کا دین میں نے دینا تھا تو آپ محتال ہوئے محتال محتال یا محتال لہو دونوں بولتے ہیں بھئی اچھا اور بھئی آپ کا جو دین میرے اوپر تھا وہ میں نے کس پر حوالہ کر دیا زید پر اب کون ادا کرے گا زید ادا کرے گا تو زید ہوا محتال علیہ اس پر حوالہ کیا گیا محتال علیہ ہوا صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ لفظ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے بھئی آگئی یہ ہاتھ جگہ یہی ذکر ہوں گے محیل محتال اور محتال علیہ محیل کس کو کہتے ہیں بھئی حوالہ کرنے والا یعنی کون جس پر اصل میں دین تھا بھئی جس پر اصل میں دین تھا محتال کسے کہتے ہیں جس نے دین وصول کرنا ہے بھئی جس کے لئے اور محتال علیہ کس کو کہتے ہیں جس پر حوالہ کیا دیا گیا جس نے حوالے کو قبول کیا بھئی اس پر اب دین آ گیا بھئی تو کہتے ہیں کتاب الحوالت یتصح بدین یہ حوالہ صحیح ہے بھئی دین کے دین پر بیریز والمحیل والمحتال والمحتال علیہ محیل محتال اور محتال علیہ کی رضا مندی کے ساتھ بھئی تینوں کی کیا ہونی چاہیے رضا مندی ہونی چاہیے بھئی الحوالت نقل الدین من ذمت الى ذمت حوالہ کہتے ہیں دین کو نقل کرنا ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف قولہ بدین ماتین نے کیا لہا ذکر کیا بھئی یتصح بدین دین کے بدلے بھئی کونسا دین علیہ فلام آیا کہتے ہیں بھئی بدین للمحتال علیہ محیل وہ دین محطال بھئی آپ ہیں آپ کا تھا کس پر تھا محیل یعنی مجھ پر تھا بھئی تو وہ جو دین محطال کا تھا محیل پر حاض اللہ ذکرہ روایت القدوری یہ جو ذکر کیا گیا یہ قدوری کی روایت ہے کس کی روایت ہے صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ محیل کی رضا مندی بھی ہونی چاہیے محطال کی رضا مندی بھی ہونی چاہیے اور محطال علیہ کی رضا مندی بھی ہونی چاہیے اور پھر روایت زیادات اور زیادات جو امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کے روایت میں آتا ہے تصیح ہو کہ حوالہ صحیح ہو جاتا ہے بلا رضل محیلی محیل کی رضا مندی کے بغیر یعنی میرے اوپر دین تھا بھئی کس پر دین تھا میرے اوپر دین تھا آپ کا بھئی آپ کو کہا زیاد نے بھئی اس شخص نے جو آپ کا دین دینا ہے وہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں وہ میں ادا کروں گا یہ بری ہو یہ بری ہے بھئی آپ نے قبول کر لیا بھئی بس بھئی حوالہ درست ہو گیا اب میری رضا مندی کا کوئی تعلق میں راضی ہوں یا راضی نہ ہوں بھئی حوالہ ہوا اب میں بری ہو گیا سورہ سمجھ میں آئے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محیل کی رضا مندی ضروری نہیں ہے ہاں محتال اور محتال علیہ کی رضا مندی ہونی چاہیے بھئی اور اسی پر فتوہ ہے اب حوالے کی صورت بتلا رہے ہیں کیسے حوالہ ہوگا دیکھو محیل کی رضا مندی بھئی دیکھو اس میں محیل کا ذکر ہی نہیں ہے اَنْ يَقُولَ رَجُلٌ لِلْطَالِبِ کہتا ایک شخص طالب سے جس نے دین وصول کرنا ہے اس سے کہتا ہے اَنَّ لَكَعْ لَا قُنَانِ اِنْكَزَا کہ تیرے فلاں پر اتنے ہیں یعنی فلاں نے تیرے اتنا دین دینا ہے فَحْتَلْهُ عَلَيَّا تو اس کا حوالہ قبول کر مجھ پر تو اس کا کیا کر حوالہ مجھ پر حوالہ قبول کر یعنی میرے مجھ پر کر دے وہ سب میں وہ دین ادا کروں گا فَرَضْ يَبِ ذَلِكَ طَالِبُ تو راضی ہو گیا اس کے ذریعے وہ طلب کرنے والا صحة الحوالہ حوالہ صحیح ہوا وَبَرِعَ الْأَصِيل اور اصیل کیا ہو گیا تو دیکھو اس کی رضا ہے اوچھا ہی نہیں ہے دونوں نے کر لیا تو دیکھو کہتے ہیں اِنْ محیل کی رضا مندی اس لئے نہیں ضروری بھئی کہ اس آقد کے اندر اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے کوئی نقصان ہے وہ دین سے بری ہو گیا بھئی وَسُورَةٌ اُخْرَاتُ دوسی صورت بھئی آگے ایک اور مثال ذکر کریں گے اس مثال کے لئے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ عقود کی اندر معانی کا اعتبار ہوتا ہے لفظوں کا اعتبار نہیں ہوتا دیکھنا اگلی صورت میں لفظ ذکر ہوگا کفالت کا لیکن ہوگا کس معانی کے اندر مناقض کیا ہوگا حوالہ کیا ہوگا تو معلوم ہوا لفظوں کا اعتبار نہیں ہے بلکہ کس کا اعتبار ہوتا ہے عقود کے اندر معانی کا کیوں کہتے ہیں ذکر کفالت کو کرے گے اور شرط لگا دیں گے کہ بھئی افصیل بری ہوگا میں زامن ہوں جتنے پیسے دینے ہیں اس کا میں زامن ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ افصیل کیا ہے بری ہے اب ذکر تو اس نے کفالت کا لفظ کیا لیکن کفالت کے اندر افصیل بری ہوتا ہے افصیل بری نہیں ہوتا افصیل تو کس کے اندر بری ہوتا ہے حوالے کے اندر معلوم ہوا ذکر کفالت ہے اور مراد کیا ہے حوالہ مراد ہے وہ سورت ان اخرہ اور ایک دوسری سورت کفلارا جلونانی آخری کفیل بنا ایک شرس دوسر کی طرح سے بغیر امری اس کی بغیر حکم کے بشرطی براعت افصیل کی براعت کی شرط کے ساتھ وَقَبِلَ الْمَقْفُولُ لَهُ اور مقفول لَهُ نے قبول کر لیا وَقَبِلَ الْمَقْفُولُ لَهُ ذَلِقَ اور مقفول لَهُ نے اس بات کو قبول کر لیا صحة الْكفالت وَقَفَالَت صحیح ہوئی وَيَقُونُ هَذِهِ الْكَفَالَتُ حَوالَتًا اور یہ کفالت حوالہ ہوگی کما ان الحف کیوں حوالہ کیوں کیوں کہ اس نے افصیل کے براعت کی شرط لگائی تھی اور افصیل کس میں بری ہوا کرتا ہے حوالے میں ہوتا ہے تم معلوم ہو یہ حوالہ ہے لفظ کفالے کا استعمال کما ان الحوالہ تبھی شرطی اللہ یا براعت افصیل و کفا بھئی تھی ایک صورت ایک آدمی حوالے کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ بھئی سمنے زید سے جتنا دین وصول کرنا ہے وہ مجھ پر کیا کرو حوالے کرو معلوم ہوا یہ کفالت ہے لفظ کس کا استعمال کر رہا ہے حوالے کا اور حوالے میں تو افصیل کیا ہو جائے کرتا ہے بری لیکن یہاں کیا کہہ رہا ہے محتال بھئی وہ بری نہیں ہوگا محتال علیہ کہہ رہا ہے وہ بری نہیں ہوگا تو پھر اس صورت میں یہ کفالت ہے کما ان الحوالہ تبھی شرطی اللہ یا براعا افصیل و کفالت جیسے کہ حوالہ اس شرط کے ساتھ کی افصیل بری نہیں ہوگا وہ کفالت ہے وَإِذَا تَمَّت بَرِيَ الْمُحِيلُ مِنَ الدَّيْنِ بِالْقُبُولِ وَجَا تَام ہو جائے حوالہ بری ہو جائے گا محیل دین سے بلقبولی بوجہ قبول کرنے کے کیونکہ محتال نے کیا کر لیا حوالے کو جب محتال حوالے کو قبول کر لے گا تو حوالہ محیل کیا ہو جائے گا دین سے بھئی بلقبولی بھئی اس کو تمت سے جوڑو بھئی وَإِذَا تَمَّت بِالْقُبُولِ جب حوالہ تام ہو جائے کس کی وجہ سے قبول کرنے کی وجہ سے یعنی محتال کیا کر لیتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے اور محتال حلہ تو بری المحیل بری المحیل تو محیل کیا ہو جائے گا دین سے بری ہو جائے گا وَلَمْ يَرْجِ عَلَيْهِ الْمُحْتَالُ اور محتال اب اس پر رجوع کس پر رجوع نہیں کر سکتا یعنی محتال جو نہیں کر سکتا اپنے دین کے ساتھ محیل پر اِلَّا اِذَا تَوِيَ حَقُّهُ تَوِيَ يَطْوَى بَئِ سمیع باب سے اِلَّا اِذَا تَوِيَ حَقُّهُ مگر یہ کہ اس کا حق حلاق ہو جائے کیا ہو جائے بھئی آپ کو میں نے دین دینا تھا کتنا بھئی ایک لاکھ میں نے کس پر حوالے کر دیا زہد پر حوالے کر دیا آپ نے قبول کر لیا سمجھ میں آیا زہد نے بھی قبول کیا آپ نے بھی قبول کر لیا اب میں بری ہو گیا اب آپ مجھ پر رجوع نہیں کر سکتے آپ کس سے مطالبہ کرو گے جا کر زہد سے کرو گے لیکن اگر آپ کا حق حلاق ہوتا ہے پھر آپ رجوع کر سکتے ہو میرے اوپر اور حق حلاق کتنی صورتوں میں ہوگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو صورتوں میں دو صورتوں میں ایک صورت یہ کہ محتال حالے مر جائے اس حال میں کہ وہ مفلس ہو حالت افلاس میں وہ مر جائے بھئی اب تو اس کا کچھ مال بھی باقی نہیں بچا اور وہ خود مر گیا بھئی تو کیا وصولی ممکن ہے آپ کے حقی آپ کے وصولی ممکن ہی لہذا آپ کا حق حلاق ہوتا ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں میرے اوپر اصیل کے اوپر دوبارہ رجوع یعنی محیل پر دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں اور ایک صورت یہ بھئی کہ وہ زید حوالے کا انکار کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے میں نے دین اس کے حوالے کیا تھا بھئی اور اس نے کیا کر دیا انکار کر دیا اور آپ کے پاس بینا کوئی نہیں آپ کے پاس بینا کوئی نہیں اور وہ انکار کرتا ہے قسم کے ساتھ کس کے ساتھ ہے قسم کے ساتھ انکار کر دیتا ہے بھئی ثبوت اسی طرح آئے گا وہ منکر ہے منکر کا قول کس طرح معتبر ہوگا قسم تو اس نے قسم کے ساتھ انکار کر دیا حوالے کا اور حال یہ ہے آپ کے پاس کوئی بیانہ بھی نہیں ہے اب تو بھئی مہا و سوالے کا ثبوت ہی نہیں ہو سکتا آپ کا حق حلاق ہو رہا ہے لہذا اب آپ محیل پر کیا کر سکتے ہیں دوبارہ صاحبین فرماتے ہیں تیسری صورت بھی ہے تیسری صورت بھی ہے کہ جب محتال محیل پر رجوع کر سکتا ہے کہتے ہیں قاضی جو ہے وہ محتال حلے کو مفلس قرار دے دے قاضی کیا کر دے قاضی بھئی قاضی اس سے مطالبہ کرتے ہیں آپ کا دین کس نے اپنے سر لے لیا بھئی ادائی کی کون کرے گا میری طرف سے زید کرے گا بھئی زید کو آپ قاضی کے پاس لے گئے اس نے حوالہ قبول کیا تھا اور اب یہ میرا دین ادا نہیں کر رہا جو ایک لاکھ تھا بھئی وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں قاضی تحقیق وغیرہ کرتا ہے بھئی ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے قاضی اسے مفلس قرار دے دیتا ہے یہ شخص کیا ہے مفلس ہے بھئی معلوم ہو اب آپ کا حق حلاق ہو رہا ہے حق حلاق ہو رہا ہے لہذا اب آپ محیف اور دوبارہ کیا کر سکتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں تو ایمان صاحب کے نزدیک حق حلاق ہونے کی کتنے صورتیں ہیں دو یہ نمبر ایک کیا یہ وہ محتال عالم حالت فلاس میں مر جائے اور دوسری صورت کیا کہ وہ حوالے کا انکار کر دے قسم کے ساتھ جبکہ آپ کے پاس کوئی بینا بھی نہ ہو پھر آپ اس صورتوں میں محیل پر وجوکہ سکتے ہیں صاحبین کیا فرماتے ہیں تیسری صورت بھی ہے کہ قاضی اس محتال عالی کو کیا قرار دے دے مفلس قرار دے دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں قاضی کا مفلس قرار دینے کا کوئی عصبار نہیں قاضی کسی کو مفلس قرار نہیں اس سے کسی کا اخلاف نہیں ثابت ہوتا بھئی سمجھ میں آیا بھئی کہتے ہیں اس لئے کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے ابھی صبح ہے تو شام کو نہیں ہے یا صبح نہیں ہے تو شام کو ہے بھئی تو مفلس قرار دینے کا کیا معنی ہے نہیں اس کا پتہ صرف شہادت کے ذریعے چل سکتا ہے قاضی کے پاس آ کر کوئی گواہی دے گا کیا کرے گا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور کہ یہ تو تو گواہی علن نفی ہوئی اور نفی پر گواہی نہیں ہوتی گواہی اس بات پر ہوا کرتی ہے ہمیشہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے ہوتی ہے نفی پر کبھی بھی گواہی قبول نہیں ہوتی سمجھ میں آیا نفی کسی کو ہو ہی نہیں سکتا پتہ ہی نہیں چل سکتا اس بات کا کہ اس کے بعد مال ہے یا مال یہ تو صرف وہ جانتا ہے بھئی کہ اس کے بعد مال ہے یا مال نہیں کوئی دوسرا اس پر گواہی نہیں دے تو غابطہ یہ ہے اصول کے اندر بھئی کہ گواہی ہمیشہ کس چیز پر ہوتی ہے کسی زائد چیز کے اس بات کے لئے آتی ہے جو ظاہر کے خلاف ہو بھئی صورت یہ بھئی تو کہتے ہیں مطن دیکھئے وَلَمْ يَرْجِعْ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ الْمُحْتَالُ إِلَّا اِذَا تَوِيَ حَقْهُ مَگر یہ کہ اس کا حق حلاق ہو بِمَوْتِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مُفْلِسًا کس وجہ سے محتال علیہ کی موت کی وجہ سے اس حال میں کہ مفلسن وہ کیا ہو مفلس ہو او حل فی ہی اس کا عطف میں موت پر ہے یا اس کا حق حلاق ہو بِحل فی ہی ساتھ اس محتال علیہ کی قسم بسابد اس محتال علیہ کی قسم کے منکرن اس حال میں کہ وہ کیا کرنے والا ہے انکار کرنے والا ہے کس چیز کا انکار کرنے والا ہے حوالتن حوالے کا کس چیز کا حوالے کا انکار کرنے والا ہے تو یہ حوالتن یہ مفہول ہوا منکرن کے لئے ترکیب سمجھ میں آئی بھئی وَلَا بَيِّنَةَ عَلَيْهَا اور اس پر کوئی بَيِّنَةَ بھی موجود نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور اس حال میں کہ اس پر کوئی بیینہ بھی موجود نہیں وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں تو دو صورتیں صاحبین فرماتے ہیں اَوْ بِأَنْ فَلَّسَهُ الْقَاضِي تیسری صورت یا یہ کہ قاضی اس کو کیا قرار دے دے مفلس فَإِنَّ تَفْلِسَ الْقَاضِي مُعْتَبَرُنْ عِنْدَهُمَا اس لیے کہ قاضی کا مفلس قرار دے دینا مُعْتَبَر ہے ان کے نزدیک وَعِنْدَ شَافِعِي وَعِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ اللَّهِ اور امام شافی اور امام حنیف رحمہم اللہ کے نزدیک مُعْتَبَر نہیں ہے اِذْ لَا بُقُوفَ لِأَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ اس لیے کہ واقفیت نہیں ہو سکتی کسی کی بھی اس افلات پر کسی کو پتا نہیں چل سکتا کہ وہ مفلس ہے یا کہیں اس نے خزانہ چھپا کر رکھا ہوا ہے کسی کو کیا پتا ہے بھئی اللہ بھی شہادتی تو اس کا کسی کو پتا نہیں چل سکتا مگر کس کے ذریعے پتا چل سکتا ہے شہادت کے ذریعے اور فَشْ شَحَادَتُ عَلَىٰ اَنْ لَا مَالَ لَهُ شَحَادَتُ عَلَىٰ نَفِي اور شہادت اس بات کی کہ اس کے پاس کوئی مالہ نہیں ہے یہ تو شہادت عَلَىٰ نَفِي ہوئی شہادت عَلَىٰ نَفِي ہوئی اب نیچے حاشیہ نمبر ایک بھی دیکھ لیجئے وَقَدْ تَقَرَّرَ پھر اصول اور اصول کے میں یہ اصول کے کتابوں میں یہ بات کیا ثابت ہو چکی ہے کہ اَنَّا شَحَادَتَ مُسْبِطَتُ شہادت کیا ہوتی ہے مُسْبِط ہوتی ہے کس کے لیے لِأَمْرِنْ زَائِدٍ خِلَافِ الظَّاہِرِ ایسے امرِ زائد کے لیے جو ظاہر کے خلاف ہو ایسے امرِ زائد کے لیے جو ظاہر کے خلاف ہو سمجھ میں آیا اس میں شہادت اس کے لیے آتی ہے نفی پر شہادت کبھی قبول نہیں ہوتی وَتَصِحُ بِدَرَاہِمَّتًا اوپر دیکھئے وَتَصِحُ بِدَرَاہِمَ الْوَدِعَاتِ بِدَرَاہِمِ الْوَدِعَاتِ وَيَبْرَعُ بِحَلَاكِهَا یہاں سے دو قسمیں بیان کرنا چاہتے ہیں دراصل ایک حوالہ مطلقہ ہے ایک حوالہ مقیدہ ہے حوالہ مطلقہ تو یہ تھا جو ابھی میں نے ذکر کر دیا کسی چیز کا میں حوالہ کسی چیز کے ساتھ میں اس کو مقید نہیں کرتا میں نے کیا کہا بھئی میرے میں نے جو آپ کا ایک لاکھ دینا ہے اب وہ کون ادا کرے گا زید ادا کر دے گا یہ مطلق ہے میں نے مقید نہیں کیا اور مقید یہ ہے کہ زید نے میرا ایک لاکھ پہلے سے دین دینا تھا بھئی میں اب آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی اس زید نے میرا ایک لاکھ دین دینا ہے تو اب جو آپ مجھ سے اپنا ایک لاکھ دین وصول کرنا چاہتے ہیں آپ یوں کریں زید سے وہ میرا ایک لاکھ دین کیا کر لیں وصول کر لیں اور زید بھی قبول کر لیتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو دے دوں گا آپ کا دین بھئی تو یہ حوالہ مطلق ہوا یا مقید ہوا بھئی مقید ہوا آپ نے بھئی اس دین کے ساتھ مقید کر دیا کہ وہ دین کیا کرے یہ جا کر اس سے وصول کر لیں یا دوسری صورت یہ بھئی آپ نے زید کے پاس ایک لاکھ روپے امانتاً رکھوائے ہوئے تھے اب مطلق حوالہ نہیں کرتے کہ زید ادا کر دے گا بلکہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی کس کو کہتے ہیں آپ جس نے آجوات سے مطالبہ کر رہا ہے کہ بھئی زید کے پاس میرے ایک لاکھ روپے امانت کے رکھے ہوئے ہیں آپ جا کر وہ اس سے وصول کر لیں وہ آپ کو دے دے گا اور زید کیا کیسے کر لیتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے تو حوالہ صحیح ہوا کیا ہوا حوالے کے لحظ آپ استعمال کر رہے ہیں تو حوالہ صحیح ہوا جی تیسری صورت یہ بھئی کہ زید آپ کی کوئی چیز غصب کر کے لے گیا تھا بھئی اب آپ حوالہ دیتے ہیں لیکن اس کو مقید کرتے ہیں اس مغصوب چیز کے ساتھ اور دائن کو کیا کہتے ہیں مطالبہ کرنے والے کو کہتے ہیں کہ زید میری اتنی کی چیز غصب کر کے لے گیا ہے یا اتنے میرے ایک لاکھ روپے غصب کر کے لے گیا ہے اس کے پاس ہیں وہ آپ کیا کر لیں تو میں آپ قدین کس پر حوالہ کرتا ہوں اس زید پر حوالہ کرتا ہوں اس کے پاس میرے ایک لاکھ روپے مغصوبہ موجود ہیں اور زید بھی قبول کر لیتا ہے تو حوالہ کیا ہوا صحیح ہوا تو یہ حوالہ مطلق ہوا یا مقید ہوا بھئی یہ مقید ہوا تینوں صورتوں میں دین کے ساتھ یا امانت کے ساتھ یا مغصوب شے کے ساتھ صورت سمجھ میں آگئے لہذا اس صورت کے اندر بھی حصیل بری ہو گیا مخیل کیا ہو گیا بری مطالبہ کس سے ہوگا آپ محتال آلے سے اس نے قبول کیا یا نہیں حوالے کو اس سے قبول کرنا تو ضروری تھا اس نے قبول کر لیا ہے اب اس سے مطالبہ ہوگا تو کتنی چیزیں تھی بھئی کس چیزیں میں نے ذکر کی تین بھئی ایک دین ذکر کیا بھئی دین بھئی اور دوسرا کیا ذکر کیا امانت اور تیسرا مغصوبہ چیز اب میں بری ہوں بھئی اب ان تینوں چیزوں کے ساتھ کس کا حق مطالبہ ہو چکا ہے محتال کا حق مطالبہ ہو گیا کس کا حق مطالبہ ہو گیا آپ کا حق اس سے مطالبہ ہو گیا لہٰذا اب میں جا کر اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ وہ چیزیں میرے حوالے کرو گئی سمجھ میں آیا اگر اس نے وہ چیزیں میرے مجھے دے دیں تو بھی کہتے ہیں وہ بری نہیں ہوگا حوالہ بلکہ اسے کیا کرنا پڑے گا حوالہ ختم نہیں ہوا حوالے سے وہ بری نہیں ہوا تو اسے وہ دین ادا کرنا پڑے اس لئے کیونکہ بھئی جب اس نے حوالہ قبول کر لیا تو اب آپ کا حق اس چیز سے اس مغصوبہ چیز سے یا اس دین سے یا اس امانت کے ساتھ آپ کا حق متعلق ہو گیا اور وہ تعدی کرتا ہے کہ آپ کا حق آپ کے حوالے کرنے کے بجائے اب پھر کس کے حوالے کر رہا ہے محیل کے حوالے کر رہا ہے تو تعدی کی یا نہیں کی اس نے لہٰذا اس پر زمان آئے گا بھئی حوالے سے وہ بری نہیں اسے دینا پڑے گا بھئی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اچھا اور یہ چیزیں اگر ہلاک ہو جاتی ہیں بھئی دین دین کے اندر دین کے اندر تو تائین ہی نہیں ہے ہلاکت کا خدشہ ہی نہیں ہے اس کے پاس بھئی سورہ سمجھ میں آ گئی دوسری کیا چیز تھی بھئی امانت تھی ہاں امانت متعین اس کے پاس موجود ہے اگر وہ امانت ہلاک ہو گئی ابھی اس نے ادا نہیں کی تھی تو کہتے ہیں وہ بری ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا جی کیوں بری کیوں ہو جائے گا بھئی امانت کی سورت میں کبھی زمان آتا ہے دوسرے پر تو یہاں بھی امانت ہلاک ہوئی تو اس پر کوئی زمان لیکن اگر مخصوب چیز اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو پھر وہ بری نہیں کیونکہ مخصوب چیز ہلاک ہو جائے تو اس کا نائب کیا آیا کرتا ہے اس کی قیمت آتی ہے تو وہ اس کو دینی پڑے گی چلیے دیکھیں وَتَصِحُ بِدَرَاہِمِ الْوَدِيعَةِ وَيَبْرَعُ بِحَلَاكِهَا صحیح ہے حوالہ دراہمِ وَدِيعَةِ یعنی امانت کے دراہم کے پر وَيَبْرَعُ بِحَلَاكِهَا اور بری ہو جائے گا کون بری ہو جائے گا یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی تھی بِحَلَاكِهَا ان درہموں کے حلاق ہو جائے گا اَيَّبْرَعُ الْمُودَا مُودَا یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی ہے وہ بری ہو جائے گا اور وہ کون ہے وہو المحتال والے ہی وہ کون ہے بھئی محتالالے ہے وہ بری ہو جائے گا اَنِ الْحَوَالَتِ کس سے؟ حوالے سے بِحَلَاكِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِهِ بَوَجَةِ وَدِيعَةِ کے حلاق ہو جانے کے اس کے قبضے کے اندر بھئی وَبِالْمَغْصُوبَتِي اور تصف بِالْمَغْصُوبَتِي دراہم پر آتف ہے اور صحیح ہے والا کس کے ساتھ بھئی کس پر بھئی مقصوبہ چیز پر بھی بھئی وَلَمْ يَبْرَعْ بِحَلَاكِهَا اور وہ شخص بری غاصب بری نہیں ہوگا بِحَلَاكِهَا اس مقصوبہ شہ کے حلاق ہو جانے کی ورے سے اَعْلَمْ يَبْرَعِي الْغَاصِبُ بِحَلَاكِ دراہم المغصوبتی برینی ہوگا غاصب بھی دراہم مغصوبہ کے حلاق ہو جانے کی وجہ سے لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَخْلُفُهَا اس لئے کہ قیمت کیا ہے ان کی نائب ہے وَبِدَّيْنِي اَيْتَسِحُ بِدَّيْنِ حوالہ صحیح ہے کس پر بھئی دین پر اَيْبِدَيْنِ الْمُخِيلِ عَلَى الْمُخْتَالِ عَلَيْهِ وہ دین جو مخیل کا ہے کس پر مختال علیہ پر کون مخیل کون تھا بھئی مخیل میں تھا جس آپ پیرے سبا مطالبہ کرنے آئے تھے اور حوالہ میں نے کس پر کیا زید پر اور میرا زید پر کیا تھا دین تھا وہ دین میں نے کیا کر دیا تھا اس پر حوالہ دیا کہ وہ جو اس نے میرا دین دینا ہے اب آپ جا کر اس سے کیا کر لیں حصول کر اچھا جی فَلَا يُطَالِبُ الْمُخِيلُ الْمُخْتَالَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُ الْمُخْتَالِ پس مطالبہ نہیں کرے گا محیل کس سے محتال علیہ سے یعنی وہ غاسب یا مودع یا وہ مدیون سے سمجھ میں آرہی ہے صورت بھئی اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا کیوں لئے اِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُ الْمُخْتَالِ اس لئے کہ مطالبہ ہو گیا اس کے ساتھ محتال کا حق بھئی مَا أَنَّ الْمُخْتَالَ عُصْوَةٌ لِغْرَمَاءِ الْمُخِيلِ بَعْدَ مُوْتِهِ باوجود اس کے کہ محتال برابر ہے قردقاہوں کے محیل کے قردقاہوں کے بَعْدَ مُوْتِهِ اس کی موت کے بعد بھئی بھئی دیکھو کتنی چیزیں میں نے ذکر کی بھئی بھئی میں نے حوالہ کس پر دیا دین کبر بھئی حوالہ کس پر کیا دین پر یا کس پر امانت پر یا یا مقصوبہ چیز پر حوالہ کیا ہے بھئی کہتے ہیں یہ جو تینوں چیزیں ہیں ان کے ساتھ کس کا حق متعلق ہو گیا محتال کا حق متعلق ہوا تو یہ رہن کی طرح ہے کس کی طرح ہے بھئی دیکھو آپ مجھ سے قرض لے کر گئے اور میرے پاس کیا چیز رکھوائی ہے کیا چیز رکھوائی ہے کوئی چیز گروی رکھوا دی بطور رہن کے مثلا بھئی آپ میرے پاس رہن رکھوا آگئے اور اب اس رہن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے بھئی نہیں اب اس رہن اس رہن کے ساتھ میرے پاس گروی چیز رکھوا آگئے ہیں میرا تعلق ہو گیا رہن کے ساتھ یا رہن کے ساتھ نہیں ہوا بھئی آپ آ کر میرے سے مطالبہ کر سکتے ہو کہ وہ رہن واپس کرو مجھے جی کیسے کر سکتے ہو بھئی جب تک دین مجھے نہیں دیتے آپ مجھ سے آکر مطالبہ کا لے جا سکتے اس کو نہیں کیوں نہیں لے جا سکتے کیونکہ مرتحین کا حق اس کے ساتھ مطالق ہو گیا تو یہاں پر بھی محیل پک جو ہے محتال علیہ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ محتال کا حق ان چیزوں سے کیا ہو گیا صورت سمجھ میں آگئے جیسے رہن کے اندر رہن کے ساتھ کس کا حق مطالق ہو جاتا ہے مرتحین کا لہٰذا رہن آگا جب تک دین ادا نہ کر دے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا تو اس حوالے کی صورت میں بھی محیل محتال علیہ سے جا کر اب اس امانت کا یا مقصوبہ چیز کا یا دین کا مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ محتال کا حق ان چیزوں سے وابستہ ہو چکا صورت سمجھ میں آئی لیکن یاد رکھو یہ جو رہن ہے یہ رہن کا درجہ آلہ ہے اور حوالے کا درجہ ادنہ ہے بھئی یعنی رہن میں جو تعلق آیا وہ آلہ ہے مضبوط ہے اور حوالے کے اندر جو تعلق آیا وہ ادنہ ہے کیسے ظاہر ہو فرق اس صورت میں آیا کہ دیکھئے بھئی صورت یہ آپ نے میرے پاس کیا چیز رکھوائی تھی بھئی جے بھئی آپ میرے سے قرضہ لے کر گئے ہیں اور میرے پاس کیا چیز جے میرے پاس بھئی آپ نے اپنی گاڑی رہن کے طور پر رکھوا دی اور آپ قرضہ لے کر چلے گئے بھئی اب اس گاڑی کے ساتھ کس کا حق متعلق ہے مرتحین کا مرتحین کا یعنی میرا حق متعلق ہو گیا اب جب آپ قرضہ نہیں دیتے اس گاڑی کو مجھ سے آ کر مطالبہ نہیں کر سکتے نہیں لے جا سکتے بھئی سورہ سمجھ میں آ گئے اب میرا حق اس گاڑی سے متعلق ہے بھئی متعلق ہے بھئی اچھا اب آپ کا انتقال ہو گیا آپ دنیا سے تشریف لے گئے بھئی راہین دنیا سے چلا گیا تو کیا یہ جو رہن تھا آپ نے میرا بھی قرضہ دینا ہے اور بھی کئی لوگوں کے قرضے دینے تھے اور اب اس کے لئے اس رہن کو بیچنے کی نوبت آتی ہے تو کیا اس رہن کے اندر سارے قرضخواہ برابر کے حصے دار ہوں گے یا مرتحن کا تعلق زیادہ ہوگا کہتے ہیں بھئی مرتحن کا تعلق زیادہ ہے لہٰذا اس گاڑی کو بیچ کر پہلے مرتحن کا جو قرضہ تھا وہ ادا کیا جائے گا جو باقی بج ہے پھر وہ باقی قرضخواہوں میں برابر کے طور پر کیا کر دیا جائے گا تقسیم کر دیا جائے گا تو مرتحن کا جو تعلق تھا رہن کے ساتھ وہ بڑا قوی ہے رہن مر گیا لیکن پھر بھی اس رہن کے اندر باقی سارے قرضخواہ برابر کے حصے دار سب سے اولہ کون ہے بھئی مرتحن سب سے پہلے اس کا حق دیا جائے گا لیکن حوالے کے اندر ایسا نہیں ہے وہاں پر اگر کون مر جائے بھئی محیل اگر وہاں مر جائے بھئی مثلا میرا تھا بھئی میرا دین تھا یا میری امانت تھی کسی کے پاس میرا انتقال ہوا ہم میرے کئی قرضخواہ آ گئے بھئی جس کا حوالہ کیا تھا آپ مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے ایک لاکھ میں نے آپ کا دینا تھا میں نے آپ سے کیا کہا تھا بھئی زہد سے جا کر وہ میرا ایک لاکھ جو امانت کا پڑا ہے وہ وصول کر لو تو اس ایک لاکھ سے اب آپ کا حق مطالب ہو گیا میں اسے مطالبہ نہیں کر سکتا لیکن میرا ہو گیا محیل کا ہو گیا انتقال اب اس قرضے کے اندر صرف آپ کا محتال کا ادرچہ اسے تعلق آ چکا تھا لیکن اب سارے قرضخواہ اس میں برابر کے ہو گئے اب آپ کا تعلق اس کے ساتھ یہ نہیں کہ صرف آپ کا پہلے ادا کیا جائے گا بلکہ نہیں وہ لاکھ لیا جائے گا اور آپ ہیں آپ کے ساتھ تین چار اور بھی قرضخواہ ہیں ہر ایک کو اس کے حصے کے بقادر اس میں سے دے دیا سورت سمجھ میں آئی معلوم ہوا رہن کا درجہ آلہ ہے کس سے حد یعنی رہن کے اندر مرتحین کا جو تعلق آتا ہے وہ آلہ ہے موت کے بعد بھی باقی ہے اور حوالے کے اندر وہ تعلق ہے تو لیکن موت کے بعد باقی نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں فَلَا يُطَالِبُ الْمُحِيلَ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ لہذا مطالبہ نہیں کر سکتا محیل محطال علیہ سے لیانا اُطَالَقَ بھی ہے حق المحطال اسے کے مطالب ہو گیا اس کے ساتھ محطال کہا ماننا المحطال اس وطن موجود اس کے کہ محطال برابر ہے لغرماء المحیل محیل کے باقی باقی غرماء کے ساتھ برابر ہے بعد موت ہی اس کی موت کے بعد اِنَّمَا قَالَ هَذَا لِدَقْعِ طَوَحْهُمِ جوئی چلئے بس کرتے ہیں ہر اول مراق اللہ علم حقیقت الکل